بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹارگٹ اچیف کرنا ہے اور وہ ٹارگٹ اچیف نہ کر پائیں لیکن کچھ چیزیں مزید آگے بڑھ رہی ہیں وہ بھی مجھے آپ کو بتانی ہیں گلگت بلتستان کے آئی جی کو تبدیل کیا گیا ہے اس کے پی جے پوری کہانی کیا ہے ایکچلی گلگت بلتستان کے آئی جی کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ ان کی جو سیکیورٹی گلگت بلتستان سے باہر ہے اس کو واپس بلوائی جائے اچھا گلگت بلتستان کے ایک اچھ سیکیورٹی کے آئیلکار عمران خان صاحب کے ساتھ تب سے ہیں جب سے انہوں نے وزارت عظمہ چھوڑی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری قوتیں ہیں ان کے اوپر ایک دفعہ جان لیوا حملہ ہو چکا ہے انہیں گولیاں لگ چکی ہیں گلگت بلتستان کے جو کمانڈوز ہیں پولیس کے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ موجود رہتے ہیں اور خاص طور پر اس موقع پر جب عمران خان صاحب باہر نکلتے ہیں جب وہ کسی ریالی میں جانا چاہیں کسی جلسے میں جانا چاہیں یا وہ ٹریول کریں عدالت کی طرف تو گلگت بلتستان کی پولیس ان کو سیکیورٹی دیتی ہے وہ اب ٹرینڈ پولیس والے ہیں ان کے پاس ریاست کا جو ہے وہ ٹریننگ یافتہ ایک لائسنس ہے جس کے ساتھ وہ عمران خان صاحب کی پروٹیکشن دہشتگردی سے اور کسی بھی ممکنہ حملے سے کر سکتے ہیں لیکن وفاقی حکومت لگاتار یہ کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بلکل نہتہ کیا جائے کیونکہ جتنی زیادہ ان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو جائے گی اتنی زیادہ ان کی مومنٹ مشکل ہوتی چلی جائے گی دوسری جانب عدالت کے حکم پر آپریشن تو رک گیا لاہور ہائی کوٹ کے حکم پر آپریشن رکا گیا ہے جبکہ جو اسلام آباد ہائی کوٹ ہے اس نے معاملہ دوبارہ لور کورٹ کو بھیج دیا اور وہاں پہ عمران خان صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے یا جو وہ لکھ کر دیں گے کہ میں اٹھارہ طریق کو پیش ہو جوں گا وہ میرے خیال میں اس معاملے کو سلجھاؤ کی طرف لے جائے گا لیکن سلجھاؤ تب ہی نکلے گا جب فیصلے کرنے والے یہ فیصلہ کریں کہ تصادم کی طرف نہیں جانا ملک کو آگے بڑھ دے دینا ہے ابھی جب سے عمران خان صاحب نے لاہور کا جلسہ اناؤنس کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک ایک کھلبلی مچ ہوئی ہے پی ایم ایلین کے اندر سپیشلی کیونکہ یہ عمران خان صاحب کا چھٹا جلسہ ہوگا پچھلے بارویں سال کے اندر جو وہ کرنے جا رہے ہیں مینارے پاکستان میں مینارے پاکستان کے اوپر پی ایم ایلین کی چھیڑ بن گئی ہے کہ وہ جلسہ نہیں کر سکتے اور انہوں نے تمام کوششیں کر کے دیکھ لی اب مینارے پاکستان تو کیا کوئی چھوٹے موٹے پارک میں بھی جلسہ وہ نہیں کر پا رہے بلکہ وہ گراؤنڈوں تک گھروں کے اندر جو ہالز ہیں ان تک شادی ہالز تک وہاں تک محدود ہو گئی ہے اتنی بڑی جماعت اور وہ صرف اپنی حرکتوں کی وجہ سے کیونکہ ان کے کارکنوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم انقلاب کی طرف جا رہے ہیں اور اچانک پورے خاندان نے بوٹ پکڑ کے پالش کرنا شروع کر دیئے اور جب کارکنوں نے مڑھ کے دیکھا کہ ہم تو انقلاب میں جا رہے تھے یہ تو بوٹ پالش کر رہا ہے پورا فیملی لگ گئے اسی کام کے اوپر تو پھر ان کو مایوس ہی ہوئی ہے اور اس لیے پی ایم ایلین کو کافی نقصان اس بات کا پہنچا اور پی ایم ایلین کی قیادت نے جس طریقے کا ٹارچر کیا ہے شہریوں کے اوپر اس سے بھی نفرت اور مخالفت کے جذبات جنم لے رہے ہیں بہت سارے لوگ لاہور کی سڑکوں پہ گجرہ والا میں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ ان کا گڑ ہوتا تھا پی ایم ایلین کا آپ کو مل جاتے ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے پی ایم ایلین کے ساتھ تھے اب ہم نون لیگ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ وہ جماعت نہیں رہی یہ ظلم کر رہے ہیں بربریت کر رہے ہیں عمران خان نے ہمیں شعور دیا ہے ہم اس کے ساتھ جا رہے ہیں ہم نے مناظر دیکھے لاہور کے اندر بہت عجیب و غریب نوجوان جو ہیں وہ بے اور مددگار سڑکوں کے اوپر سو رہے ہیں صرف ایک شخص کی حفاظت کے لیے چوبیت گھنٹے تک وہ لڑتے رہے خواتین لڑتی رہی خواتین کے اوپر بدترین شیلنگ کی گئی خواتین کے اوپر گولیاں ربڑ کی چلائی گئی اور وہ مناظر کیمرے نے محفوظ کر لی عمران خان صاحب کے گھر والی گلی میں ایک خاتون کھڑی ہے اور وہاں پہ جو بہادر جوان ہیں وہ ان کو ربڑ کی گولیوں سے مار رہے ہیں یہ ربڑ کی گولی بلکل آپ اس کو انڈریسٹیبیٹ نہیں کر سکتے اور یہ کارتوس چلانے والی جو گن ہے اس کے اندر سے کارتوس جالے جاتے ہیں جن میں لوہے کے چھرے کی بجائے اس میں ربڑ کے چھرے ڈالے جاتے ہیں یہ گولیاں کشمیر میں کشمیروں پہ بھی چلائی جاتی ہیں فلسطین میں فلسطینیوں پہ بھی چلائی جاتی ہیں دنیا بھر میں ان کی مضمت کی جاتی ہے کیونکہ یہ تھرڈ ڈگری ٹارچر سے بھی آگے کا گاہ بڑی خوفناک گولی ہوتی ہے یہ گولیاں خواتین کو بار بار ماری جا رہی تھیں تو ایک نوجوان ہے عثمان جورہ یہ اس کا تعلق گجرات سے ہے یہ وہاں پہ بڑے عرصے سے موجود ہے میں نے اس کو دیکھا بھی ہے زمان پارک کے باہر یہ نوجوان بھاگ کر آتا ہے اور خاتون کے آگے کھڑا ہو کر خود گولیاں کھانا شروع ہو جاتا ہے اور یہ خاتون کو وہاں سے ریسکیو کر کے لے کر جاتا ہے اب بات یہ ہے کہ مارنے والے بھی پاکستانی جنہیں گولیاں لگ رہی ہیں وہ بھی پاکستانی لیکن پہلے آجیں اس بات کے اوپر کہ آئی جی گلگت بلتستان کو تبدیل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے آئی جی گلگت بلتستان محمد سعید کو دے سے اٹھا دیا گیا ہے ان کو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ پولیس کو اب واپس بلائیں لیکن ان کی جگہ پہ اب خیبر پختون خواہ سے گریڈ بیس کے پولیس افسر ڈار علی خٹک کو آئی جی گلگت بلتستان مقرر کر دیا گیا ہے اور کوشش کی جائے گی کہ ان کے ذریعے سے پولیس کو واپس بلوائے جائے لیکن جو خالد خرشید ہیں وہ چیف منسٹر ہیں گلگت بلتستان کے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر موجود رہتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی پھر عمران خان صاحب کے ساتھ رہے گی اور چیف منسٹر کے ساتھ بھی رہے گی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے چیف منسٹر کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کر دیں آئی جی کچھ بھی کر سکتا ہے اضافی پولیس کو واپس بلا سکتا ہے لیکن جو چیف منسٹر ہیں گلگت بلتستان کے ان کی سیکیورٹی کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیف منسٹر ہیں ان کے ساتھ جو سیکیورٹی موجود رہتی ہے اس کو تو قانون کے مطابق نہیں ہٹا سکتا آئی جی تو اگر چیف منسٹر ہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو پھر سیکیورٹی بھی عمران خان کے پاس ہے تو یہ ایک حل تو موجود ہے لیکن میری نظر میں اب کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں حکومت تبدیل کرنے کی ایک بڑی کوشش کی جائے گی آنے والے دنوں میں اور کچھ ٹرانفر پوسٹنگز جو ہیں وہ اس سے کہانی کی شروعات کے طور پر آپ لے سکتے ہیں کیونکہ طاقتور لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان ان کو نہیں چاہیے ان کے مفادات کے رستے میں عمران خان ایک رکاوٹ ہے اور ان کے مفادات اتنے بڑے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس کے رستے میں کوئی بھی رکاوٹ آئے اب یہ جو چوبیس گھنٹے گزریں اس میں بے شمار کہانیاں تھی یہ عثمان جوڑا جو ہے یہ ایک کہانی ہے گجرات کا نوجوان ہمارے کچھ پشتون بھائی جو لاہور میں رہتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے کچھ جو دور دراز علاقوں سے آئے ہیں ان کی الگ کہانیاں ہیں لاہور کے زمان پارک کی سراؤنڈنگ میں رہنے والے جو نوجوان ہیں جو طالب علم ہیں ان کی الگ کہانیاں ہیں جو یونی فارم میں بچارے پولیس والے وہاں پہ موجود تھے رینجرز والے موجود تھے ان کی بھی الگ کہانیاں ہیں یعنی ایک طرف پبلک کھڑی تھی اور ایک طرف کھڑے ہوئے تھے یونی فارم والے اب ہر لڑائی جو ہے وہ اپنے جیتنے ہی نہیں ہوتی اپنے لوگوں کو شکست دینے سے کبھی بھی کوئی بھی ریاست مضبوط نہیں ہوتی یونی فارم میں جو کھڑے تھے وہ پاکستانی تھے نا اور وہ اپنے حکم کی تعمیل میں آنسو گیس چلا رہے تھے ہزاروں شیلز انہوں نے فائر کر دیے کیمیکل والا پانی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر خواتین کے اوپر پھینکا بترین لاتھی چارج کیا سیدھی فائرنگ کی خواتین کے اوپر ربڑ کی گولیاں برساتے رہے یہ سارا کچھ یونی فارم پہنے ہوئے لوگوں نے کسی حکم کی تعمیل میں کیا ہے دوسری طرح بھی پاکستانی تھے جو اپنے لیڈر کی گرفتاری جو ہے وہ آوائیڈ کرنا چاہ رہے تھے انہیں لگتا تھا ان کے لیڈر کو پکڑیں گے تو مار دیں گے انہوں نے چوبیس گھنٹے سے زیادہ مقابلہ کیا ہے مضامت کی ایک نئی مثال قائم کر دی ہے اور جوابی حملے بھی کیے عمران خان کی گرفتاری کے لیے جو تین بہت منظم جہاں پہ عمران خان اور پولیس کے درمیان لگ بگ دس بارہ لوگ باقی رہ گئے تھے وہاں سے بھی ان نوجوانوں نے ان حملوں کو پسپا کیا ہے اور عمران خان صاحب کو گرفتاری سے بچایا ہے میرے خیال میں قصور ان یونی فارم والوں کا بھی رہی ہے ان کو دل سے تھوڑی آتا ہے کسی کا لڑنے کو دل تھوڑی کرتا ہے یہ تو ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں اور نہ ہی جو نظریاتی کارکون ہے ان کا قصور ہے ان کو یہ پتا ہے کہ پہلے پاکستان کے اندر لیڈرز مارے جار چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس قسم کے لیڈر کو عالمی سطح پہ بھی مار دیا جاتا ہے اور سینکڑوں مثالے میں موجود ہونے کے باوجود وہ کیسے اپنے آپ کو قائل کریں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے دیا جائے عمران خان صاحب نے یہ کہا بھی ہے کہ ایک موقع پر میں گرفتاری دینا چاہتا تھا لیکن میرے کارکون نہیں مان رہے تھے اور یہ بات تو عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا تو انہیں قتل کیا جا سکتا ہے اصل میں معاملہ ان کا ہے قصور ان کا ہے جو بند کمروں کے اندر جو فیصلے کرتے ہیں اور قوم اور ملک کی تقدیر کو لکھتے ہیں ان کے غلط فیصلے بعض اوقات پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے اداروں کو آمنے سامنے لاکر کھڑا کر دیتے ہیں یہ ہم نے پاکستان میں بہت دفعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے یہ کراچی میں ہوتے دیکھا سندھ میں ہوتے دیکھا بلوچستان میں ہوتے دیکھا خیبر پختونخواہ میں ہوتے دیکھا بہت سارے علاقوں میں بہت مرتبہ ہم نے یہ ہوتے دیکھا کہ ادارے اور عوام آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور یہ جب بھی ہوا کسی نہ کسی غلط فیصلے کے نتیجے میں ہوا یا کسی نہ کسی ظلم اور زیادتی کے نتیجے میں ہوا کہ آپ یہ کریں اور وہ کر دیتے ہیں بہت کم ہے جو ڈٹ جاتے ہیں جیسی کچھ ریپورٹ ہوئی ہیں مثالیں جن لوگوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ کام ہماری نظر میں غلط ہے اور یہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے اور ہم انتظامی کام کے لیے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور اپنے لوگوں کے ساتھ ہم زیادتی نہیں کرنا چاہتے بہت سارے آفیسرز نے بہت ساری دفعہ سٹینڈ بھی لیا ہے جیسا کہ سابق آرمی چیف نے جب تحریک لبیک وزیر آباد پہنچی تو اس وقت مویرہ طور پر انہوں نے سٹینڈ لیا تھا کہ اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائی جا سکتی تو ان کے اوپر ہم کسی قسم کا جو ہے وہ ٹورچر نہیں کر سکتے تو اس معاملے کو سیاسی لحاظ سے حل کیا جائے حالانکہ یہ معاملہ سیاسی لحاظ سے حل لاہور کی جیل کے اندر ہی ہو گیا تھا لیکن پھر اس کو ہوا دی گئی حامد رضا صاحب اس کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کچھ اور علماء جو ان مذاکرات کے اندر تھے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں تیہ ہو گئی تھیں لیکن اس کے بعد پھر ریاست نے ایک فیصلہ کیا اور جانبوجھ کر حالات کو خراب کیا گیا اس وقت عمران خان صاحب کو پولٹیکلی ڈیمیج کرنا مقصود تھا لیکن وہ بھی جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا وہ سارا کچھ بھی غلط تھا اور آج بھی جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا عوام اور سیکیورٹی فورسز کو بار بار سامنے لانے والی یہ پالیسی کیا درست ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میرے خیال میں ابھی بھی معاملہ جو ہے نا وہ غلط اسیسمنٹ کا ہے ابھی بھی معاملہ جو ہے نا وہ مس کیلکولیشن کا ہے اور یہ باتیں پہلے بھی ریپورٹ ہو چکی ہیں آج کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور یہ فیکٹس ہیں ان کو آپ یاد رکھیے گا اور ہر پاکستانی کو یہ یاد رکھنے چاہیے عثمان صاحب ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کیا اس کے کچھ حصوں کو تو میں آپ کو بتایتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ سات فیصد پپولر رہ گئی ہے یہ پارٹی جب نکال دی جائے گی اقتدار سے تو کچھ بھی نہیں ہونا حالانکہ میں نے جن لوگوں نے میرے سے مشورہ کیا میں نے انہیں منع کیا تھا کہ یہ مت کرنا یہ چپک جائیں گے آپ کو آپ کے لئے مسئبت بن جائے گی اور عمران خان اگر نکالا گیا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا وہ یہ سب کو بتا دے گا کہ مجھے کیوں نکالا نواز شریف کو واپس اقتدار میں آنے کے لیے بہت سارے وہ رستے ڈھون لیتا ہے عمران خان صاحب کو پبلک کے لوا اور کوئی رستہ نہیں سوچے گا تو آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو مسئبت بن جائے گی یہ کہا گیا کہ عمران خان گھر بیٹھ جائے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ نہیں ہو سکا یہ مس کلکولیشن ہو گئی غلط اسیسمنٹ ہو گئی پھر کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت کو ہم چلاتے رہے ہیں لیکن اب یہ جو حکومت ہے اس کو کون چلا رہا ہے یہ کیوں نہیں چل رہی ہے آپ سے اگر آپ عمران خان کو انگلی پکڑ کے چلا رہے تھے تو آپ شبہ شریف کو بھی انگلی پکڑ کے چلا لیں بات یہ نہیں ہے لیڈر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو وہ کام کر سکتا ہے آپ شبہ شریف کو چلا کے دکھائیں انگلی پکڑ کے پاکستان کی بحیشت کا بڑا گھرک ہو گیا پھر یہ کہا گیا کہ سٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ڈالر نیچے آ گیا نئی حکومت بننے کے بعد تو آپ یہ دیکھ لیں نا کہ اس وقت پاکستان کی بحیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے مہنگائی کے پچاس سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں پیٹرول کتنا مہنگا آپ کے سامنے ڈبل ہو گیا بیجلی کی قیمتیں تین گناہ ہو گئی ہیں آپ کا جو ڈالر کا جو قیمت ہے وہ ایک سو اور پیسے زیادہ بڑھ گئی ہے یہ سارا کچھ شبہ شریف کے دور حکومت میں ہوگا نا تمام آداد و شمار تباہ و برباد ہو گئے ہیں تو نہ شبہ شریف کو چلا پائے اور نہ ان سے ہو پائے تو یہ جو ایک اسیسمنٹ کی گئی کہ سٹاک مارکٹ اتتے جا رہی ہے تو ڈالر نیچے آ رہا ہے یہ ساری کہانی جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کے لیے صحیح ثابت ہوئی پھر مس کلکولیشن پھر غلط اسیسمنٹ پھر یہ کہا گیا کہ پچیس مہی کو عمران خان جب واپس چلے گئے اسلام آباد سے تو کہا گیا بزدلی کے تانے دیئے گئے بزدل آدمی یہ نہیں کر سکتا برگر پارٹی ہے اب انہوں نے کچھ اور ثابت کر دیا ہے یعنی پچیس مہی کو میں عمران خان صاحب کی اس کنٹینر کے اندر موجود تھا میں ان سے چند سوالات پوچھنے گیا تھا مجھے موقع ملا تو انہوں نے مجھے کٹیگورکلی پہلے ہی کہہ دیا تھا تقریر سے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا یہ لوگ یہاں رہنے کے لیے آئے خان صاحب وہ اپنے سمان ساتھ لے کر آئے آپ کہنے واپس چلا جاؤں گا یہ بہت مایوس ہو جائیں گے تو آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں اور میں یہ صورتحال کا جائزہ لے رہا ہوں اس وقت جو حکومت ہے ان کی کوئی اور پلاننگ ہے اور مجھے پتہ ہے مجھے آئیڈیا ہے یہاں پہ خون ہو جائے گا لوگ مارے جائیں گے اور یہ جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو ہولڈ نہیں کر پائیں گے پشتونوں کی گاڑیوں میں نورملی آپ کو بتا ہے ویپنز بھی ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کو اس بات کا خطرہ تھا کہ وہاں پہ خون ریزی ہو جائے گی اور زیادہ خون ریزی ہو جائے گی خون بینے سے بچانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو واپسی کا رستہ دیا اور اس پہ ان کو بزدلی کے تانے دیے گئے صوبائی اسمبلی میں لوٹے بنائے گئے دو درجن کے قریب اور پھر کھا گیا کہ پاکستان طریقہ انصاف کسی کی مس گائیڈنس کسی کی غلط اسیسمنٹ کسی کی مس کیلکولیشن ہمارے سیاسی کریئر کو بھی تباہ کر گئی ہے اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں جن کو لوٹا بنایا گیا تھا سترہ جلائی کو یہ مقاعدہ اناؤنسمنٹس کی گئی پی ایم ایل این کی جانب سے حکومت کی جانب سے اور جو طاقتور حلقے انہوں نے دعوے کیے کہ عمران خان دو تین سیٹوں سے زیادہ نہیں جیت پائے گا دو سے تین سیٹیں بمشکل عمران خان جیت پائے گا یہ پی ایم ایل این یہاں پہ کلین سویپ تقریباً کر دے گی اور حمدہ شہباز کی حکومت پنجاب میں رہے گی لیکن پھر ہوا کیا شدید ترین دھاندلی کے باوجود بدترین مشکلات کے باوجود فستائیت کے باوجود عمران خان صاحب وہاں سے الیکشن جیت گئے پی ایم ایل این کا نام و نشانی مٹ گیا سارا الیکشن ہی انہوں نے کلین سویپ کر دیا پھر جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کم تھی صرف ان سیٹوں کو زمنی انتخابات کے لیے منتخب کر کے ان کی آٹیوز لیک ہو چکی ہیں میدان میں لائے گیا کہ آو جی ادھر الیکشن لڑو وہاں سے بھی عمران خان نے ایٹی نائٹی پرسنٹ کی کامیابی حاصل کر دی ایک سیٹ عمران خان صاحب ہارے باگی ساری وہ جیت گئے اور جو ہارے وہ بھی آپ سب کو آئیڈیا ہے پھر یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے یہ ہماری پوری تیاری ہے ادھر سے رانہ سناولہ کو عطا تارڑ کو لا کے پنجاب اسملیوں بٹھا دیا گیا پھر ایک مس کیلکولیشن اور غلط اسیسمنٹ یعنی پھر جو پاکستان کی تقدیر لکھتے ہیں بند کمروں میں ان کی مس کیلکولیشن غلط اسیسمنٹ یہ ہوئی کہ اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کر دیا اچھا بار بار اسی طرح کہتے ہیں بار بار چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے یوت جو ہے وہ ال انفارمڈ ہے ان کے پاس انفرمیشن نہیں ہے یوت کے پاس تو بھئی آپ کے پاس انفرمیشن ہے آپ نے جتنی گلکولیشن کی آپ نے جتنی اسیسمنٹ کی ساری غلط ثابت ہو گئی اور اب کہا گیا کہ مکمل تیاری کر لی گئی ہے بیس منٹ میں زمان پارک میں آپریشن ہو جائے گا عمران خان کو کان سے پکڑ کے لے جائیں گے اور گرفتار کر لیں گے یہ کہہ رہے تھے کہاں ہیں بیس منٹ چوپیس گھنٹے گزر گئے بیس منٹ نہیں بیس گھنٹے بھی نہیں چوپیس گھنٹے گزر گئے اور بڑے بڑے حملے وہاں پہ نوجوانوں نے پسپا کر دیا جس پارٹی کو برگر کہہ رہے تھے انہوں نے دیکھے کیا کر کے رکھ دیا اور اس میں کسی کی عزت نہیں ہوئی یہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں یہ پاکستان کی ہیں تو بند کمروں کے فیصلے ذمہ دار ہیں اس ساری صورتحال کے لیے کچھ اور خبریں ہیں ناظرین یہ وی لاغ تھوڑا لمبا ہو جائے گا الیکشن کے حوالے سے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں عمران خان صاحب کے آئندہ کے لاعامل کے حوالے سے ہیں اگلے وی لاغ میں بتاتا ہوں اب تک لیتنی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ